بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں میں لے کر آیا ہوں یادوں کا ایڈیٹ باکس with نیلیش مصرہ سیزن 5 صرف بگ ایف ایم پر کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے اور اگر مجھ سے سیدھا کنیکشن بنانا ہو اور اپنی جڑوں اپنی زمین سے جڑنا ہو تو ذرا gounconnection.com پہ ٹہلائیے g-a-o-n connection.com یہ وہ کوشش ہے جو میں اور میرے ساتھی پشلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اور اب یہ بھارت کا سب سے بڑا رورل میڈیا پلاتفارم ہے چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی چھوئی موئی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سالوں بعد سارتھک اپنی نانی کے یہاں آتا ہے وہاں اسے اپنے بچپن کی دوست پرگیاں ملتی ہے وہ اپنا بچپن یاد کرتا ہے اور یہ بھی کہ وہ کتنی چھوئی موئی تھی لیکن اب شادی کے بعد بدل گئی ہے اب آگے میں جب بھی آنکھیں موند کر سوچتا تو وہ فراغ پہنے دو لمبی چوٹی باندھے چھوئی موئی پرگیا ہی یاد آتی تھی مجھے آنگن میں تیاریاں چل رہی تھیں بھجن منڈلی والے دربار سجانے میں لگے تھے ماں پاپا بھی آ چکے تھے میں نے آج کرتا پاجاما پہنا تھا نانی کے کہنے پر بازویں موڑتے ہوئے میں کام دیکھ رہا تھا بیچ بیچ میں نگاہ دروازے تک بھی گھما آتا نانی پرگیا نہیں آئی ابھی تک سٹور میں سے سامان نکالتی نانی سے میں نے پوچھا ارے رات کوئی سارے کام نپٹا کے چلی گئی تھی میں نہیں بولا تھا آرام سے آنا یہ لے میوا پنڈی جی کو دیکھا انہوں نے تھالی بڑھاتے ہوئے کہا میں وہاں سے چلا آیا پنڈی جی اپنی ضرورت کا سامان مجھ سے مانگ رہے تھے جس میں اکشت رولی کش اور بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئیں یہ کیا چاہیے مجھے بتائیں تب ہی پیچھے سے آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا پیچھے وہ کھڑی تھی گلاوی ساری ڈھیلے بالوں کی چوٹی آنکھوں میں کاجل اور ماتھے پر چھوٹی سی بندی لوگوں کا شور تھا بھیڑ تھی پر میرے کانوں میں سننا ٹا گونج رہا تھا خاموشی پھس پسا رہی تھی میں نے خود کو سمحالا تھوڑی دیر میں بھجن شروع ہو گئے ہم دونوں ساری ضرورتوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے وہ آسان کام مجھے دیتی اور مشکل خود کر لیتی لاراتا مجھے اس پر دل کرتا اسے بٹھا کر تھنڈا گلاس پانی پلا دوں یا ہوا کر دوں اس کے چہرے پر تم بیٹھ جاؤ نا تھوڑی دیر اس دفعہ وہ بھیتر کچھ سامان لینے گئی تو میں نے اس سے کہا میری فکر مت کرو تم میں تھکتی نہیں ہوں اس نے تیل کا کنستر اٹھاتے ہوئے کہا میں نے اس کے ہاتھ سے وہ ٹن لیا لیکن اب بھی آدھا ہینڈل اسی نے تھاما ہوا تھا محلے والے رشتے دار سب پرگیا کی تاریف کر رہے تھے کہ پورا کارکم بڑے اچھے سے نپڑ گیا تھا تاریف اس کی ہو رہی تھی اور خوش میں ہو رہا تھا جیسے میری ہو رہی ہو دو لوگوں کے بیچ ایک لکیر ہوتی ہے جہاں میں یا وہ نہیں رہتے سب ہم ہو جاتے ہیں رات بڑھ رہی تھی میں نانی کے پلنگ پر ان کے ساتھ لیٹا باتیں کر رہا تھا میری ہر دوسری بات میں وہ ہوتی کتنی بدل گئی نا پرگیا لگتا ہی نہیں ہے بچپن والی چھوئی موئی ہے میں نے نانی کے گلے میں پڑی تلسی کی مالا پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا وہ تکیاں ٹھیک کرتے ہوئے بولی سمیں کٹھور بنا دیتا ہے بڑے ارمانوں سے بیہا تھا ماسٹر جی نے اس کو لیکن سسرال والوں کو پتا نہیں کیا چاہیے تھا پریشان کرتے رہے شروع میں چپ چاپ سہتی رہی پھر ایک روز بیگ اٹھا کے چلی آئی تین سال ہو گئے سسرال سے کوئی لیوانے نہیں آیا میرے ہاتھ کسی من کے پر تھم گئے اسے کستے ہوئے میں نے آنکھیں موند لی سینے میں کچھ چوبھنے لگا فانس جیسا تکلیف ہونے لگی مجھے اس کی شادی ٹوٹنے سے زیادہ اس کی معصومیت کھونے کی تکلیف تعریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بیگ ایف ایم پر اور آپ تو جانتے ہیں کہ فیس بک پر ہمارا افیشل پیج ہے نیلے شمسرا N-E-E-L-E-S-H M-I-S-R-A اور اس کے آگے بلو ٹک بھی لگا ہوگا کیونکہ نکالوں سے ساوڈھان ہماری کوئی شاکھا نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ ٹوٹر پر ٹہلتے ہوئے چلے جائیں تو وہاں میرا ہینڈل ہے نیلے شمسرا N-E-E-L-E-S-H M-I-S-R-A انسٹرگرام پر بھی میرا ہینڈل ہے نیلے شمسرا N-E-E-L-E-S-H M-I-S-R-A تو بھائیہ میں کہاں تک بچوں گا آپ سے آپ کہیں نہ کہیں تو مجھے پکڑی لیں گے چلیے ملتے ہیں بہت جلدی نئی کہانی کے ساتھ سنتے رہیے گا یادوں کا ایڈیت باکس with Nilesh Misra سیزن 5 صرف BigFM پر